اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احلامیم اہل روم مغلوب ہو گئے ندیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے اندھی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدایی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے یہ خدا کا وعدہ ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کیلئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے پھر لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پیدا کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار ناؤمید ہو جائیں گے اور کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دو پہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤگے اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹھی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو کر جا با جا پھیل رہے ہو اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدہ جدہ ہونا اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں اور ہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہائیت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو اور کیا تم ان سے اس طرح درتے ہو جس طرح اپنوں سے درتے ہو اس طرح ہم عقل بالوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کی پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کی رستے پر سیدھا موں کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جنہوں اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرقوں میں نہ ہونا نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرق کرنے لگتا ہے جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں سو خیر فائدے اٹھا لو انقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرق کرنا بتاتی ہے اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزن پہنچے تو نہ امید ہو کر رہ جاتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افضائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افضائش نہیں ہوتی اور جو تم زکاة دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو وہ موجیب برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں وہاں ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے کشکی اور تری میں لوگوں کے آمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض آمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ بعض آ جائیں کہو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے ان میں زیادہ تر مشرق ہی تھے تو اس سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین کے رستے پر سیدھا موں کیے چلے چلو اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے جو شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتے ہیں جو گیمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواوں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو عجب نہیں کہ تم شکر کرو اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی خدا ہی تو ہے جو ہواوں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو اوبھارتی ہیں پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتائے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے محر نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پیشتر تو وہ محر کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے تو اے دیکھنے والے خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں تو مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیچ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی فرما بردار ہے خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتداء میں کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت ان آیت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے اور لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا تو روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے پھر تم صبر کرو بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں ایک مسارے اくکنوں کے سامنوں کے دیتا Frame دیا جو انکو��ر دیا جوڑا destination ہے